اسلام علیکم پیارے بچوں ہم پڑھ رہے تھے motions of the earth تو بچوں ہم نے rotation کے بارے میں پڑھا ہے پہلے ویڈیو میں آج ہم پڑھیں گے revolution کے بارے میں تو بچوں a year is based on the earth's time period to move around the sun in an orbit تو ہم نے orbit کے بارے میں بھی پڑھا ہے تو بچوں axis کے بارے میں بھی پڑھا orbit کے بارے میں بھی پڑھا ہے بچوں جیسے کہ ہم جانتے ہیں جب آرت اپنے axis پر گھومتی ہے تو اس سے کیا بنتے ہیں دن اور رات بنتے ہیں اور جب اپنے orbit پر گھومتی ہے یعنی آپ جانتے ہیں سورج کے گرد زمین جب گھومتی ہے اس کو لگتے ہیں 365 دن اور 6 گھنٹے اس میں وہ اپنا ایک چکر پورا کرتی ہے اور اس سے کیا بنتے ہیں سیزن بنتے ہیں تو ایک پیریڈ ہوتا ہے آت کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے سن کے گرد گھومنے کا جائے ہر ایک جو پلانٹ ہے اس کا اپنا اپنا ٹائم ہے سورج کے گرد دیکھ چکر پورا کرنے کا اور اس مومنٹ کو ہم کیا کرتے ہیں جو زمین سورج کے گرد پورا کرتی ہے اپنے orbit پر اسے ہم کیا کہتے ہیں revolution کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بچوں ریولیوشن کہتے ہیں نیکسٹ جو یہ ہوتا ہے بچوں وہ کلنا ہوتا ہے 365 ڈیز کا کلنا ہوتا ہے 365 ڈیز وی نو دیکھ جنرلی ایئر ہے 365 ڈیز ہم جانتے ہیں کہ جنرلی یہی جانتے ہیں کہ جو سال ہوتا ہے 365 دن کا ہوتا ہے جبکہ ہم نے پچھلے ویڈیو میں بھی پڑھا ہے یا پچھلے دو ویڈیو جو موشنز آف تارت پہ ہم نے پڑھے ہیں اس میں کہ ہم نے کیا پڑھا ہے 365 دن اور 6 گھنٹے ہوتے ہیں تو بچوں وہ 6 گھنٹے کہاں جاتے ہیں وہ ہم آگے پڑھیں گے 365 ڈیز and 6 ڈیز کلنے ہوتے ہیں کل سال میں 365 دن اور 6 گھنٹے actually the art takes 365 ڈیز and 6 ڈیز and 6 ڈیوالف around the sun تو زمین کو کلنے لگتے ہیں گھنٹے 365 دن اور 6 گھنٹے لگتے ہیں کلنے بچوں کلنے بچوں کو 365 دن اور 6 گھنٹے لگتے ہیں but we considered a year 2 consist of 365 days only and year 6 hours اور ہم جو یہ سال ہے اس کو کلنے کنسیڈر کرتے ہیں ہمیشہ ہم کنسیڈر کرتے ہیں 365 دن 6 گھنٹے جو ہیں وہ ہم کیا کرتے ہیں ہمیشہ چھوڑ دیتے ہیں so that we complete 24 hours every day تو ہم کنے گھنٹے complete کرتے ہیں چوبیس گھنٹے ہر دن پورے کرتے ہیں ہم ہر دن کا کنے گھنٹے بچوں گنتے ہیں چوبیس گھنٹے بھائی ہمارے دن اور رات کو ملا کے کنے گھنٹے بن جاتے ہیں چوبیس گھنٹے 6 plus 6 plus 6 plus 6 24 hours یعنی جو چار سال کے بعد یہ چھے گھنٹے کیا بن جاتے ہیں ایک مکمل ایک مکمل دن بن جاتا ہے these extra 6 hours are added for 4 years to make 24 hours which one which is one day تو یہ چوبیس گھنٹے کنے بن جاتے ہیں بچوں ایک پورا دن بن جاتا ہے ہے جو ہم تین سا پیسٹ دن کے سال کے سے گنتے ہیں تین سو پیسٹ دن تین سو پیسٹ دن لیکن ہم چھے گھنٹے چھوڑتے جاتے ہیں لیکن وہ چھے گھنٹے جب چار سال ہو جاتے ہیں وہ چھے گھنٹے مل کے کیا بن جاتے ہیں پورا ایک دن بن جاتا ہے اب آپ جانتے ہو کہ ہر سال 28 کا ہوتا ہے تو جب ہم یہ ایک دن اس کے ساتھ miał کرتے ہیں تو Exc petals ایک مطلب جو ہے یہ ایک بعد گزرار فائفباری ہو رواری ہے ہر چار سال کے بعد ہر چوتھے سال چار سال کے بعد نہیں بلکہ چوتھے سال کیا ہوتا ہے ہم فیوری کے ساتھ ایک دن ایڈ کرتے ہیں فیوری کے کنے دن ہوتے ہیں بچوں پھر ہر چار سال کے بعد انہتیس دن ہوتے ہیں کس کے بجائے اٹھائیس کے بجائے لیب یر لیب یر جو ہوتا ہے اس میں کل کنے پہلے ہم گنتے تھے 365 ڈیز اب کیا ہو گیا 366 ڈیز تو یہ لیب سال جو ہوتا ہے یہ 366 ڈیز کا ہو جاتا ہے یہ وان ڈے کہاں سے آگیا بچوں وہی چھ گھنٹے جو ہم پیچھے چھوڑتے آ رہے تھے اب چار سال کے بعد یہ چھ گھنٹے ایک دن بن گیا تو اس لیے 366 ڈیز جو زمین کا ریولیوشن ہے یعنی اپنی آر بٹ پہ جو گھومنا ہے اس میں جو چھ گھنٹے ایکسٹر ہوتے 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 وہ کیا ہو جاتے ہیں سال کے ایک سال کے اتنے کا چار سال کے بعد ایک سال آ جاتا ہے 366 ڈیز کا اپارٹ فرام لیب یر لیٹ اس سی ادھر ایفیکٹ آف ریولیوشن اب ادھر ایفیکٹ کیا ہوتے ہیں ریولیوشن کے وہ دیکھتے ہیں پاس ریولز اراؤنڈ دا سان ان ایفیکسٹ ایلیپٹیکل آربیٹ اب آپ جانتے ہیں کہ زمین ہماری یہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے دو ویڈیو میں کہ زمین ہماری جھکی ہوئی ہے ایلیپٹیکلی تو اپنے آر بٹ پر جو جھکا ہوا اس کا ساڑھے تیس ڈیگری کا تو وہ مکمل رہتا ہے اس کی وجہ سے یہ ایلیپٹیکل سورج کے گرد کیا کرتی رہتی ہے اپنے آر بٹ پر گھومتی رہتی ہے اب 365 23 and half جو ڈیگری جھکاؤ ہے اس کا میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ وہ جھکاؤ کی وجہ سے اس ٹیلٹ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے throw out the revolution of the earth the tilt of the axis of the earth is in the same direction وہ ٹیلٹ ایک سیم ڈیریکشن میں رہتا ہے پورا یہ revolution of the earth results in different seasons in a year revolution کی وجہ سے کیا بنتے ہیں بچو seasons بنتے ہیں different seasons الگ الگ seasons بنتے ہیں جیسے season change because after changing position of the earth during its revolution around the sun اب sun کے گرد اس کی جو positioning ہوتی ہے وہ change ہوتی جاتی ہے اسی وجہ سے کیا ہوتے ہیں وہ season بنتے ہیں جیسے یہاں سپرنگ آگیا سمر آگیا آٹم آگیا اور وینٹر آگیا تو بچو اسی طرح زمین سورج کے گھٹ گھمتی ہے جیسا کہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں تو اسی کو ہم کیا کہتے ہیں revolution کہتے ہیں جو پہلی بار پڑا تھا جو اپنے مہور مدار پر جو زمین گھمتی ہے ایکسس پر جو گھمتی ہے اسے دن اور رات بنتے ہیں وہ چوبیس گھنٹے میں بنتے ہیں اور وہ اپنے ایکسس پر گھمتی ہے اور یہ آرورٹ ہے بچو یہ کیا ہے آرورٹ جو آپ لائن سی دیکھ رہے ہیں یہی آرورٹ ہے کہ اس کا آرورٹ کا جو جس کے اوپر کیا کرتی ہے زمین سورج کے گھٹ گھمتی ہے اب بچو دا یہیر اس ڈیوائیڈ انٹو فور سیزن دیز آر وینٹر سپرنگ سمر آٹم چار سیزن ہے جیسے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں بچو یہاں وینٹر یہاں سپرنگ یہاں سمر یہاں آٹم تو یہ چار سیزن ہے بچو اس کے ایک سال کو ہم کلی سیزن میں تقسیم کرتے ہیں چار سیزن میں اور وہ کون سے ہیں وینٹر سپرنگ سمر اور آٹم پھر ہے بچو جب ناردن ہیمسفیر جو ہوتا ہے وہ کس کے ہوتا ہے سن کی ہوتا ہے تو اس پرنگ وہاں کیا ہوتا ہے سمر ہوتا ہے اور دوسرے حصے میں کیا ہوتا ہے وینٹر ہوتا ہے اور جب ساظرہ نیمسفیر پوائنٹ کس کی طرف ہوتا ہے سورج کی طرف تو وہاں سمر ہوتا ہے اور دوسری طرف کیا ہوتا ہے وینٹر ہوتا ہے the spring season is the season between winter and summer spring season جو ہے یہ summer اور winter کے درمیان کا season ہے the autumn season is the season between summer and winter جو autumn کا season ہے وہ summer اور winter کے درمیان کا ہے the moment of the earth around the sun is in a fixed the moment of the earth around the sun in a fixed orbit is called the revolution of the earth تو ہم رویزن کر رہے ہیں بچو یہ کیا کیا ہم نے پڑھا we have 365 days in a year which is based on the revolution period of the earth the year which has 366 days is called a leap year پھر آگیا revolution of the earth results in a change of season in a year the different seasons are winter summer spring and autumn اور یہ بچو ہمارا یہ آج کا جو چپٹر تھا وہ ہتم ہو گیا next ویڈیو میں ہم یہاں سے آگے پڑھیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ